دل سے دکھ لے گی نہ مر کر بھی وطن کی حلفت میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی سرفروشی کی تمنہ اب ہماری دن میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے تاریخی انسانی کے اس دوسرے موت بر سر کی کہانی جسے تس محرم کی دل نماز میں اتار کر نیزے پر سجایا گیا تھا یہ کہانی ہے سیدنا امام حسین کی ایک ایسے غلام کی جس کی قسمت میں قدرت میں سجدے میں سر کٹانا لکھا تھا اس بہادر صفوت نے بیعت و نیابت قبول نہ کی اور لارڈ بھرکلے کے ساتھ ایک برپور جن کر کے راوی کے دائے کناری پستی جھامرہ میں عبدی نیند سو گیا یہ داستان ہے شجاعت اور بہادری کی لیکن اسی داستان میں آپ کو بہت سے نامور سجادہ نشیدوں کی بے غیرتی اور بے وفائی کی جھلک بھی نکائی دیں گی بھگت سنگھ کی شہادت کا دن سب کو یاد رہ جاتا ہے لیکن ایک اس ستمبر کو رائے احمد خان شہین کی برسی خاموشی سے گزر جاتی ہے اس کی وجہ تعلاش کرنا چاہیں گے تو عباد اقتدار میں آپ کو جا بچا ان دس نوابوں کی اولادی کھڑی ملی گی جنہوں نے مارکہ کشکوری میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اس لئے قومی سطحہ کا پروبرام تو کیا ہوگا آج اگر آپ رائے احمد خان گھرل کے نام سے بھی واقف نہیں تو اس کی وجہ وہی لوگ ہیں جن میں انگریزوں نے وہ زمین بھانٹی تھی جس کے خاطر رائے صاحب نے اپنی شہادت پیش کی وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس واقعی ہیں مزا دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں بات شروع ہوتی ہے چودہ جون اٹارہ سو ستاون سے جب ملتان چھاؤنی میں پلاتون نمبر دس کو بغاوت کے شعبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاتون کمانڈر کو بمعہ دس سپاہیوں کے توب کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا چون کے آخر میں بقیہ نہتی پلاتون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تہہ تیغ کیا جائے گا سپاہیوں نے بغاوت کر دی تقریباً بارہ سو سپاہیوں نے بغاوت کا عالم لند کیا انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان واقع پل شوالہ پر دربار بہاوتین زکریہ کے سچادہ نشین میں انگریزی فوج کی قیادت میں اپنی موریدوں کے ہمراہ کیرے میں لے لیا اور تین سو کے لگ بگ نے حد مجاہدین کو شہید کر دیا کچھ باقی دریائے جناب کی کنار شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہیں دربار شہر شاہ کے سچادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے موریدوں کے ہمراہ گیر لیا اور ان کا قتلہ آن کیا مجاہدین نے اس قتلہ آن سے بچنے کیلئے دریائے میں چلانگیں لگا دی کچھ لوگ دریائے میں ڈھوکر جابہا ہو گئے اور کچھ لوگ پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان احمد قطال بخاری کے سچادہ نشین دیوان آب چلالپور پیروالا نے اپنے موریدوں کی مدد سے شہید کر دیا مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی جسے مہر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے موریدوں اور لنگڑیان ہر راج سرگانہ اور ترکڑ سرداروں کے ہمراہ گیر لیا اور چنچن کر شہید کیا مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پڑھ دادا کا سکہ بائی تھا اسے اس قتلیام میں فی مجاہد شہید کرنے پر بیس روپے نقد یا ایک مربع ارازی عطا کی گئی کبھی اس جرم پر سر کاٹ دیے جاتے تھے کبھی اس جرم پر سر کاٹ دیے جاتے تھے اب تو انام دیا جاتا ہے غداری پر مخدوم شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کو کچھلنے میں انگریزوں کی مطد کے عوض مبلغ تین ہزار روپے لگ چاگیر اور سالانہ معاوضہ مبلغ ایک ہزار سات سو اسی روپے اور آٹھ چاہار جن کی سالانہ جمع ساڑھے پانچ سو روپے تھی مدوری معافی دوام آتا ہوئی وزید یہ کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں وائسائی ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا حویلی کورنگا کے مارکے میں بظاہر سارے مجاہدین مارے گئے مگر علاقے میں آزادی کی شما روشن کر گئی حویلی کورنگا کی نڑائی کے نتیجے میں جگہ جگہ بغاوت پھوٹ پڑی اور حویلی کورنگا کتالپور سے لے کر ساہیوان بلکہ اکھاڑا تک کا علاقہ خصوصاً دریائی راوی کے کنارے پسنے والے مقامی سرائیکیوں کی ایک بڑی تعداد اس تحریکی آزادی میں شامل ہو گئی اب چھمکے گا بے سبر نگاہوں کا مقدر اب چھمکے گا بے سبر نگاہوں کا مقدر اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خوشید اس علاقے میں اس بغاوت کا سرخیل رائے احمد خان کھرل تھا جو گوہیرہ کے نواہی قصبہ چھامرہ کا پڑا زمیدار اور کھرل قبیلے کا سردار تھا احمد خان کھرل کے ہمراہ مراد فتیانہ سیاد احمد سیاد شجاہ حدرو مکہ وہنیوال اور سارنگ جیسے مقامی سردار اور زمیندار تھے انگریزوں کی طرف سے پاغیوں کے خلاف نوہم شروع کر دی گئی اور بے شمار پاغیوں کو بغیرہ چیل میں ڈال دیا گیا اس زمانے میں بغیرہ اصحیوال کا ہٹ کو آٹر تھا رائے احمد خان کھرل کیلئے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی کہ ان کے قبیلے کے اتنے زیادہ افراد کو گریفتار کر لیا جائے رائے احمد خان کھرل نے اپنے قریبی ساتھیوں سے طویل مشاورت کی اور پھر فیصلہ کیا کہ برطانیوں نے جن کو گریفتار کیا ہے انہیں ہر صورت آزاد کروایا جائے گا یہ چرہت بندانہ اخدام تھا لیکن رائے احمد خان کھرل ہر قسم کے نتائج کیلئے تیار تھا چپیس جولائی اٹارہ سو ستابن کی رات رائے احمد خان کھرل نے گوگیرہ چیل پر حملہ کیا اور تمام پیلیوں کو آزاد کروا لیا اس موقع پر کئی ہلاکتی ہوئی رائے احمد خان کھرل اپنے بشمار ساتھیوں کے ساتھ پھاگ نکلا اور گشگوری کے جنگل میں پناہ رہی یہ جنگل ہوگیرہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ قدم سراسر برطانیوں رات کے احکامات کے خلاف ورزی تھا اور اب برطانی انتظامیہ نے ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا حکمتی عملی میں گاؤ کے گاؤ چلانے کا منصوبہ تھا برطانیوں کے نزدیک رائے احمد خان کھرل سے نجات پانا انتہائی آہم تھا کیونکہ یہ وہ راہ نما تھا جس نے لوگوں کو برطانی راج کے سامنے کھڑا ہونے کا پیغام دیا تھا برطانیوں نے رائے احمد خان کھرل کے خاندان کے افراد کو گرفتار کر لیا اور انہیں قتل کرنے کی تبطی دی رائے احمد خان کھرل اپنی ماں اور خاندان کی دوسرے افراد کی زندگی خطرے میں نہیں ڈھالنا چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنے آپ کو گرفتاری کیلئے پیش کر لیا اس کی گرفتاری سے افراد تفری میں اضافہ ہو گیا کیونکہ قبائل کا احتجاج بڑتا جا رہا تھا برطانی احتجامیہ کو تباہوں کے سامنے چھوکنا پڑا اور انہوں نے رائے احمد خان کھرل کو رہا کر دیا لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی آئیت کر دی کہ وہ کو بیرا چھوڑ کر نہیں جائے گا رائے احمد خان کھرل جیل سے باہر آ گیا لیکن اس کا مقصد قبائل کو متحد کرنا تھا جنگل میں اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دریائی رامی کے دونوں طرف قبائل اکھٹے ہو جائیں گے اور چپوسٹوں پر حملے کریں گے رائے احمد خان کھرل کو آمنے سامنے لڑائی میں پکڑنا یا حالا کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ علاقے سے اچھی طرح واقف تھا تاہم اسے پکڑنے کی ایک ترکیب تھی یہ وہی ترکیب تھی جو ٹیپو سلطان اور نواب سے دولہ کے خلاف استعمال کی گئی تھی یعنی اس کے ماتحت آدمیوں کے مفاداریاں خریدنا تھا جو رائے احمد خان کھرل کے بارے میں ساری اطلاعات دی دو افراد نے رائے احمد خان کھرل سے حدداری کی حامی بھر لی ایک کا نام تھا سرفراس کھرل اور دوسرا تھا ینہان سکھ پھیدی یہ دونوں رائے احمد خان کھرل کی خوبی رائے جلاس میں شامل تھے ایک ہی ستمبر اٹارہ سو ستاون کو رامی کی کنارے تلے تی تل میں احمد خان کھرل پر جب حملہ ہوا تو اس حملے میں انگریزی پوچ کے ہمراہ مخبوموں سیدوں سچا تنشین اور دیوانوں کی ایک فوج زبا موج تھی جس میں دربار سید یوسف کردیس کا سچا تنشین سید مراد شاہ کردیسی دربار بہاوتین زکریہ کا سچادہ نشین مخدوم شاہ پہبود قریشی دربار فرید الدین کج شکر کا گدنشین مخدوم آف پاک پتل مراد شاہ آف دونہ والا سردار شاہ آف کھنڈا اور غلاب علی چشتی آف ٹپیلال بے مخدوم کے علاوہ بھی کئی مخادم و سجادہ نشین شامل تھے منصورے کے مطابق احمد خان کھرل کو اپنے اتحادیوں سے ملاقات کی لیے دریائی راوی پار کرنا تھا یہ ساری اطلاعات برطانوی آفیسوں کو پہنچا دی گئی اس سے پہلے کے برکلے پہنچتا رائے احمد خان کھرل دہیا پار کر چکا تھا اس کے بعد رائے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھی برکلے سے بڑی پیچگری سے لڑے کو انہیں پسپائی پر مضبور کر دیا یہ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں کیلئے عظیب فتحہ دی اس موقع پر رائے احمد خان کھرل نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا برکلے اور اس کی فوجی زیادہ دور نہیں تھے جب رائے احمد خان کھرل نماز پڑھ رہا تھا تو برکلے نے حملہ کر دیا رائے صاحب کے ساتھی انگریزوں کے مخبر میں انہیں شناخت کر دیا اور کچھ ذرائع کے مطابق اس نے رائے احمد خان کھرل پر پہنے کولی چلائی یہ 21 ستمبر 1857 کا دن تھا اور اس نے محرم الحرام کی دستاریخ دی رائے احمد خان کھرل اور سارنگ بھی شہید ہوئی اور انگریز رائے احمد خان کھرل کا سار سر کاٹ کر اپنے ہمراہ لے گئی لیکن کھرل صاحب کی شہادت کے دو دن بعد ان کے ایک دوست مراد فتیانہ نے برکلے کا سر کاٹ کر رائے احمد خان کھرل کا بدلہ لے لیا تھا نہ انتظار کرو ان کا اے عزہدارو نہ انتظار کرو ان کا اے عزہدارو شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں آتے رائے احمد خان کھرل کے قصبہ چھامرہ کو پیوند خاک کرنے کے بعد آگ لگا دی گئی فصلے جلا کر راکھ کر دی گئی تمام مال وویشی ثبت کر لیے گئی دیگر سرداروں کو سزا کے طور پر بابو دریائی شوک یعنی کالا پانی بھیجوا دیا گیا اس طرح اس علاقے کی تحریک آزادی مخدوموں سرداروں وڈیروں اور قدر نشیدوں کی مدد سے دبا دی گئی اس کے بعد دریائی راوی کے کنارے اس علاقے کے بارے میں رانی چیل لکھتا رہا ہے